کہ اگلی کتابیں ٹیمپر ہو گئی ہیں اس کا ذکر کہاں قرآن میں موجود ہے وہ ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر 79 میں بڑے سخت الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس ٹرث کو ریویل کیا ہے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابِ تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں بھی ایدیہم اپنے ہاتھوں سے خود کتاب لکھتے ہیں ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور پھر یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے یعنی اللہ کی کتاب میں اپنے پرسنل نوٹس داخل کر کے خود سے اس کی تحریف کر کے اور یہ کیوں کرتے تھے وہ من پسند فتووں کے لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی غریب آدمی آگیا تو اس کو پورے کا پورا دین سکھا دیا اور اگر کوئی اشرافیہ میں سے آگیا ہے اور اس کی مرضی کا اسے فتوہ دینا ہے تو اسے خود سے تبدیل کر کے تحریف کر دی لِيَشْتَرُو بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اس کے ذریعے یہ دنیا کی منفیت جو کہ قلیل منفیت ہے دنیا کے چند ٹکوں بلکہ آج کل تو کہنا چاہیے چند روپوں کی چونکہ ٹکا بھی اب دور بے کا ایک ٹکا ہو چکا ہے تو دنیا کی تھوڑی سی منفیت کی خاطر اللہ کی آیات کو وہ بیش دیتے تھے فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا قَتَبَتْ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہلاکت ہے جو کچھ انہوں نے لکھا اَيْدِيْهِمْ ان کے ہاتھوں نے وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ اور ہلاکت ہے اس کے لیے بھی جو یہ کمارے ہیں یعنی جو انہوں نے حرام کمائے وہ بھی ہلاکت ہے اور جو انہوں نے آخرت کا عذاب کمالیا اپنے لیے یہ ہلاکت ہے پھر یہی ٹاپک جو ہے چپٹر نمبر تھری کے اندر بھی آیا سورہ آل عمران کے اندر بھی وہاں پہ آیت نمبر ہے سیونٹی ایٹ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ اور اے نبی الاسلام بے شک ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی زبان کو مرود مرود کر تلاوت کرتے ہیں کتاب میں سے لِتَحْسَبُوْهُمْ مِنَ الْكِتَابِ تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں آپ اکثر علماء کو نہیں دیکھتے کہ وہ عربی اشار کو ایکزیکٹلی قرآن کے لہجے میں عین حا کا خیال رکھتے ہوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور عام آدمی سمجھ رہے ہوتا ہے یہ قرآن پڑھ رہے ہیں کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ قرآن و سنن سے بیان کر رہے ہیں تو یہودوں نصارہ کے علماء بھی یہی کیا کرتے تھے وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ حالانکہ وہ تو کتاب میں سے ہوتے ہی نہیں ہیں وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اور کیسے زبانیں مرود مرود کے ایکٹنگ کر کر کے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ کیا کام ڈال رہے ہیں اور یہ سیم خرابی آج کے علماء میں بھی موجود ہے خواہ وہ جیوز میں ہوں کرسچنز میں ہوں مسلمز میں ہوں کہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں قرآن و حدیث میں یہ لکھا ہے الہامی کتابوں میں یہ لکھا ہے لیکن وہ ان کتابوں میں نہیں ہوتا جھوٹ منصوب کرتے ہیں وہ اور ایکٹنگ ایسی کرتے ہیں بلکہ ہمارے تو اب اس موڈرن ایج کے اندر تو یہ ورجن آگے جا چکا ہے پہلے تو صرف زبان کو مروڑتے تھے نا وہ اور بڑی ایکٹنگ کر کے ہائین کی آوازیں نکالتے تھے اب تو انہوں نے پگڑیاں بھی اور داڑیاں بھی لمبی کر لی ہیں گیٹ اپ بھی پورا ایسا بنائے ہوئے کہ لوگ دیکھ کے روب کھا جائیں حالانکہ ان کے کرتوت اس وقت پتا چلتے ہیں جب ان کی خفیہ ویڈیوز لیک ہوتی ہیں ان مفتیوں کی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں ننگا